محیش چندو شرمہ جی نے میرا کام تھوڑا سا مشکل کر دیا یہ کہہ کے کہ آپ جب کم بولیے اور ادھک تو جب ساری سوئریک سے جو ہم نے باتیں سنی ہیں آج صبح سے جو ہم آج آپ سب کی باتیں سننے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھے سو جھاو ہمارے سامنے آئے ہیں بہت سارے اس کو ہم کس طریقے سے یہ جو سارا مدہ ہے ہمارے سامنے اس میں ڈھال پاتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں ہمارے ساتھی نے کہا کہ تین دھارائیں تھی سوامی رام دے کی اور انہ کی اور گووین جی کی میرا یہ سبھاگی ہے کہ میں تینوں کے ساتھ جڑا رہا ہوں اور بھی جڑا ہوا ہوں اور تینوں کو میں نے نزیق سے دیکھا ہے اور یہ بھی جاننے کوشش کی ہے کہ کیوں انہ صاحب کا جو اندولن تھا اتنا سکسسفل ہوا ہے باقی اندولن کیوں اس لیول تک نہیں پہنچ پائے ہیں اور اس کی شاید ہم سوچ کریں گے یہ منتھن چلتا رہے گا نوستہ پریورتن کی ہم جب بات کرتے ہیں ساتھیوں تو سب سے بڑی چنتہ کی جو وشح ہے جو ملتہ کہیں ہمارے اس میں نہیں آ رہا ہے وہ ہے کہ جب ہماری سوچ ہے اور جب میں سوچ کی بات کر رہا ہوں تو آرٹھک جو سوچ ہے دیش کی یا گلوبلی جو آرٹھک فالسیز ہیں اس کا جب تک ہم اس کا ریشلیشن نہیں کریں اس کو نہیں سمجھیں مجھے نہیں لگتا کہ ہم پارلیمنٹری سسٹم کو بدلیں یا اس میں کچھ اچھے لوگ بھیجیں اس سے کوئی بدلاب آ جائے گا یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آگر آج ہم لیٹسٹ ڈیولپمنٹس کو اگر فالو کرتے رہیں تو یہ دیکھنے میں آتا ہے اور جب تک ہم اس کو سمجھتے ہیں تب تک وہ ہمارے کنٹرول سے بہا چاہی جاتی ہے وہ چیز دھارن کے طور پر WTO جب آیا تھا جس کی پہلے بھی ہمارے ساتھیوں میں بات کی تو ایک موڈل گلوبل موڈل ایک لے کے آیا تھا آج وہ موڈل جو ہے کافی حد تک وہ سکسیڈ نہیں ہوا یعنی وہ سکسیسفول نہیں ہوا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ WTO کا جو راؤنڈ ہے اب شاید یہیں پر سماپ ہو جائے لیکن پلان اے تو فیل ہوا لیکن پلان بی بھی دیکھئے جو اس کے ساتھ ساتھ کھڑا ہے جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کیا ہو کے رکھا کس ہم بیبستہ کی پرورتن کی بات کر رہے ہیں جب تک ہم جب تک اس کو ہم نہیں سمجھیں گے چیزیں پلان بی یہ ہے کہ جی ٹونٹی کا جو سموغ ہے آپ جانتے ہیں جی ٹونٹی کانٹریز جو دومیٹ کرتے ہیں گلوبل پالیسیز کو ان کی اگلی میٹنگ ہم نومبر میں دونے گئے اس میٹنگ میں انہوں نے دیورپنگ کانٹریز کو دو باتیں مکھے طرح رکھی ہیں سامنے جو ہم سب کو ایپیکٹ کرتے ہیں دو باتیں یہ ہیں ایک تو آپ کو ہم کنٹیو کہا گیا ہے کہ آپ اپنے ایف بی آئی ریٹیل خدرہ بازار کی جنیتی آ رہی ہے اس کو آپ کھول دیں گے اور آپ اس کے جبنے بھی آپسٹیکل ہے راستے میں سے ہٹا رہے ہیں آپ کو ریپورٹ پیش کرنی ہے آئی ایم ایف جو ہے اس کو ڈومینیٹ کرے گا اس کو کنٹرول کواڈنیٹ کرے گا آپ نے اس کو ریپورٹ پیش کرنی ہے ہماری جو نیتیاں بن رہی ہیں آپ جانتے ہیں اس پہ ریٹیل کے اوپر وہ اس لیے بن رہی ہے کیونکہ جی ٹونٹی کا یہ آدھیش ہے اور جی ٹونٹی انفورچنیٹلی ہمارے دیش میں ادھکتر لوگ نہیں جانتے کہ جی ٹونٹی کیا ہے اس جب مطل کیا ہے دوسری نیتی ان کے سامنے یہ رکھی ہے انہوں نے کہ دنیا میں آج خادیان کی قمتیں بڑھ رہی ہیں اس لیے بڑھ رہی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کیونکہ جو دیش جن کے پاس سرپلس ہے وہ نریاب نہیں کر رہے وہ روکے بیٹھیں ہیں اپنے بھنڈال کو تو یہ آدھیش ہے کہ آپ اپنے جو بھی آپ کے پاس سرپلس ہے وہ آپ کو ایکسپورٹ کرنا پڑے گا بھارت جیسا دیش اگر کہے کہ نہیں مجھے اگلے چھ مہینے کی تیاری کرنی ہے یا اگلے ایک سال کا پندھار اپنے پاس ہڑنا ہے تو ان کا کہنا نہیں آپ اپنا ایکسپورٹ کریے جب آپ کو جرور ہوئے آپ بیدیشی بازار سے باہر سے ملوا سکتے ہیں میں یہ آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے یہ بات کہ جب تک ہم نیتیوں کو نہیں ویسٹیشن کریں گے تو ہم شہر بھشتہ چار کے فانڈیشن پہ نہیں جا پہیں اگر سب سے زیادہ بھشتہ چار ہے ہمارے دیش میں تو وہ نیتیوں کے لیول پہ ہے جس کو ہم نہیں سمجھنا چاہتے ہیں ٹیڈی کوم پالیسی ہو یا فوڈ پالیسی ہو جب تک ہم اس کی جو مقتہ جہاں سے نیتی بنتی ہے اور کس طریقے سے وہ نیتی بنتی ہے اور کیوں بنتی ہے جب تک ہم اس کا ویسٹیشن نہیں کریں گے اس کا انیلسیز نہیں کریں گے تو جب تک ہم بھشتہ چار کے کوئے میں یا اس میں کھوئے رہیں گے ہم نہیں ڈھونڈ پائیں گے اور نیتیاں جو بن رہی ہیں ہمارے دیش میں اگر آپ اس کو دیکھیں جیسا کہ پہلے ہمارے ساتھوں نے کہا کچھ نیتیاں اب جیسے جنیٹکلی موڈیفائیڈ بیچ کی بن رہی ہیں ایک جو پالیسی بھی آنے والی ہے جو بیوٹیکنولوجی ریگلورٹی آثورٹی آف انڈیا کہتے ہیں بی آر اے آئی دل آرہا ہے یہ سب نیتیاں جو ہیں کہ جو نیتیاں باہر ہیں وہ ہی نیتیاں ہمارے دیش میں لائی جائیں کس نہ کسی روپ سے اور وہ ہمیں سمجھنے کی بہت جرورت ہے مجھے رکھتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ہمارے میں بھی کمی رہ گئی ہے کہ ہم اس کو ایک اچھی درہ اس کا ایک انیلیسز ہم نہیں کر پائے ہیں اور اپنے ہی اس کے لیول میں یا اپنے ہی سوچ کے حساب سے اس کو نہیں ڈھال پائے ہیں لوگوں کے حساب سے کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم جو لینڈ اکویجشن کی بات کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دیش میں جیسے ہمارے ساتھی رکیشن نے بتایا کہ لینڈ اکویجشن جو ہو رہی ہے جمین کس طرح سے دی جا رہی ہے یہ ہم سب جانتے لیکن کیا اس دیش میں ایک بھی سرکار ایسی ہے جو اس طرح سچیت ہو ہر رانتی کی سرکار میں تو ہر جگہ کہتا ہوں کہ سرکاریں جو ہیں وہ پروپرٹی ڈیلنگ میں آگے نہیں آگے سرکاریں ایک ہی کام کر دیا پروپرٹی ڈیلنگ میں ہے اور مکھے منتی جو ہے وہ سب سے بڑے پروپرٹی ڈیلنگ میں بن چکے اور یہ کسی بھی یہ نہیں کہ بھی صرف UPA کی ہو NDA کی ہو Left Parties کی ہو سب سے دارے ایک جیسے اور وہ سب کے سب جو ہیں آج کورپرٹ تھنکنگ کے کنٹرول میں اور جب تک ہم اس چیز پہ نہیں ہم ٹروکس کریں گے کہ یہ جو سوچ ہے جو مین ڈومینٹ ہے جو پولیسیز کے اوپر دیش کی اس کو اوپر ہم اگر اپنا اپنا دھان نہیں کریں گے مجھے رکھتا نہیں کہ ہم اس دوستہ پروپرٹن کی بات کرتا ہیں یا ہم اس کرپشن کو ایڈریس کرنے کی بات کرتا ہیں جو اس سب پروپرٹن کے ہونے کے بازو دی میرا مانا ہے کہ وہ بھی رہے گی دو باتیں صبح سے ہوئی ہیں میرے کو کل سے جب سے میں آیا ہوں مجھے بہت سے ہمارے ساتھوں نے کہا کہ ایک بات پہ میں جرور بات کروں یہ جی ڈی پی کیا ہے جب ساتھیوں نے کہا تو مجھے لگا کہ ببستہ پروپرٹن کی ہم بات کرتے ہیں جہاں سوچ کی بات ہے تو یہ جی ڈی پی ایک بہت بڑا اس کا ایک مدہ ہے جو ہمیں سمجھنے کی چونکتا ہے آج ہمارے دیش میں ہر آدمی یا ہر دوسرا آدمی یہ مانکے چلتا ہے کہ ہمارے دیش میں جی ڈی پی بڑھ رہی ہے تو یہ فرقرطی کا نشان ہے کسی بھی دھارہ میں سے آپ کا ہو لیکن یہ مانکے چلتے ہیں کہ جی ڈی پی بڑھنا بہت جروری ہے اس دیش کے اب لوگ بھی ہیں ہم سب ہیں آپ اور ہم جو صبح اخوار پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں کہ پردھان ملتری نے کہا کہ ہماری جی ڈی پی 7.7 پہ آگیا ہے پھر چمتہ جنہ کی بشے ہے پھر سب سوچتے ہیں کہ 12% کیوں نہیں ہو سکتا ہمارے ایک راشپتی صاحب ہوا کرتے تھے عبدالکلام صاحب وہ کہا کرتے تھے ہمارا دیش 14% جی ڈی پی کر سکتا ہے تو یہ سارا دیش جو ہے وہ جی ڈی پی کے دوڑ میں لگا ہوا ہے یہ جی ڈی پی کا چکر ہے کیا اور اس کا کرپشن کے ساتھ یا بلیک مارکٹنگ کے ساتھ یہ جو پرگرستہ پرورتن ہے اس میں کیا اس کا رول ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ایمپورٹنٹ ایک آسپیک ہے جس کو شہر ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ساتھیوں نے کہا کہ مونسینٹو کا بیج بھارت میں آرہا ہے یہ کمپنیوں کا بیج آرہا ہے یہ کیا کہا رہا ہے کہ اس سب بیج پر آنے پر سکار جوڑ دیتی ہے پیداوار نہیں پڑتی ہے لیکن پھر بھی سکار کا جوڑ رہتا ہے کہ ایسا بیج دکھیں سودیشی نے بہت سالوں سے ایک مومنٹ چلائی تھی کوکا کولا کے خلاف اور پیپسی کولا کے خلاف لیکن اس کے بابزود بھی ہمارے دیش میں جوڑ رہتا ہے کہ کوکا کولا دیکھیں پیپسی کولا دیکھیں کھنڈا مطلب کوکا کولا یہ رہا ہے اس دیش میں کیا آرہا ہے ہم سب جانتے ہیں ہمارے ساتھی نے کہا کہ ہلس ایمپیکس جو ہیں آج ہر آدمی دوسرا آدمی اگر آپ بھر میں دیکھیں تو دوائیوں پر سر پر جیویت ہے بچہ پہلا ہوتا ہے اس کو ڈیابیٹیز ہوتی ہے ساری جندگی کو گولی پر رہے گا اس سے بھی جی ڈی پی بڑھتی ہے کہیں نہ کہیں ہماری سوچ میں نہیں ہے کہ یہ جو ایکنومک پالسیز ہیں کہ سوچ ہے کہ کتنا ایمپیکٹ کر رہی ہے ساری چیز کو جس کے ہم چرچہ کر رہے ہیں آج یہ جی ڈی پی ہے کیا بھلا جی ڈی پی کیا ہے یہ اس کو سوچنے کے لیے آپ دیفنیشن دیں گے مجھے دیفنیشن تو سب کو آپ نے ریٹی رہی ہوگی ٹھیک ہے لیکن جی ڈی پی اگر آپ اور میری بھر پریبھاشا میں اگر ہم سمجھنے کوشش کریں تو جی ڈی پی is the amount of money that exchanges hands یعنی پیسے کا جو ہم آدان پردان کرتے ہیں وہ جڑ کر وہ جی ڈی پی بن جاتی ہے یعنی آپ نے پیسہ دیا میں نے پیسہ لیا ڈکھت میں آ گیا تو جی ڈی پی بڑھ جاتی ہے یہ میں broadly بتا رہا ہوں آپ کو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک پیڑ کھڑا ہے تو جی ڈی پی نہیں بڑھتی اگر آپ اس پیڑ کو کار دیتے ہیں تو جی ڈی پی بڑھتی ہے اب آپ سوچ کیجئے آپ کو پیڑ چاہیے کہ سارے پیڑ کو کار دینا چاہیے ہمارے دیش میں جتنے پیڑ کھڑے ہیں اگر ہم سب کو کار دے تو آج ہماری جی ڈی پی ستائیس پرسنٹ ہو جائے گی ہماری سارے پیڑ کار دیجئے آپ کی جی ڈی پی ستائیس پرسنٹ ہو جائے گی پردان منتری اپنا ریکارڈ جو ان کے اپنے ریپورٹ کارڈ ہے وہ دخواست دے گی اگر یمنا ساف بہتی ہے تو جی ڈی پی بہت ہلکی سی بڑھے گی لیکن اگر یمنا گندی بہتی ہے تو جی ڈی پی ایک نہیں دو نہیں تین بار بڑھ جاتے گی وہ ایسے کی پہلے تو آپ نے ندی کو آس پاس انڈسٹری لگائی جو پلوٹنگ انڈسٹری ہے تب جی ڈی پی بڑھ گی پھر آپ نے پانی جو گندہ ہو گیا ندی کا پھر آپ ایک ازار کورڈ روپے کا پروجیکٹ لے کے آئے ڈی اپ آئی ڈی سے یا ڈی اپ آئی ڈی سے جہاں سے بھی لے گیا ہے ہر جی ڈی پی بڑھ گی پھر ہم سب نے پانی پیا آپ بیمار ہوئے ہم بھی بیمار ہوئے ڈاکٹر کے پاس گیا اپنے ڈاکٹر کو فیس دی ڈاکٹر نے فیس دی ہر جی ڈی پی بڑھ گی تو بڑیا طریقہ جی ڈی پی بڑھتی جائے آپ نے دیکھیں ہمارے دیش میں کاروں پر جو کیوں جاتا ہے اخوار اگر آپ پڑھیں تو اس میں لکھا جاتا ہے کہ اس اعتماعی میں کاروں کی بکھری کم ہو گئی ہے دیش کو چنتہ کرنی چاہیے جب کاروں کا جب اکنومک کلیپس ہاتھ ابھی کہا گیا کہ کاریں ہمارے دیش میں بہت بکھ رہی ہیں ایک سے سائن کی ہمارے دیش میں اکنومک ریسیشن نہیں آیا کارن یہ ہے کہ جب کار بکھتی ہے اور سرکار کا پورا جوڑ رہتا ہے کاریں زیادے بکھیں جتنی کاریں بکھتی ہیں اگر آپ دس کروڑ کی کار لو یا پانچ کروڑ کی لو یا دو رہلاک کی کار لو جتنے کی آپ کار لوگیں تو جیڈی پی بڑھ گی آپ نے پیسہ دیا پیسہ دیا پھر آپ نے کار چلائی پیٹرول بھی لگا اس کے اندر ویر انٹیر بھی ہوا جیڈی پی پھر بڑھ گی پھر جی کار چلی پھر پولوشن بھی ہوا پھر بیمار ہوئے لوگ کچھ تو مر گئے مر گئے تو قینتی میں آ دے نہیں لیکن جو بیمار ہوئے پھر ڈاکٹر کے پاس گئے دوائیاں پھر جیڈی پی بڑھ گی تو یہ بہت بڑیا چکر ہے جیڈی پی بڑھنے کا جس کو کبھی سمجھ دیں کہ کوشش نہیں کی اور ہمارے جتنے بھی ہمارے دیش کے لیڈرشپ ہے چاہے وہ پولٹیکل ہو یا نون پولٹیکل ہو اکنومک تنکنگ جو ہے وہاں بھی جیڈی پی کو مان کے ہم چلتے ہیں کہ جیڈی پی بڑھے گی تب ہی دیولپمنٹ ہوگی یہ لینڈ ایکوڈیشن جو ہو رہی ہے نرڈا میں ایک بہت بڑی بلڈنگ مل رہی ہے جو کہا رہا تھا کہ دیش کی سب سے مہنگی جمینگ ہو اس سے نہ آپ کو فیدہ نہ مجھے فیدہ تو سرکار کیوں جوڑ دیتی ہے کہ جادہ سے جادہ مہنگائی جمین مہنگی بکے کیونکہ اس سے جیڈی پی بڑھ گئے اس سے نہ آپ کو فیدہ نہ ہوتا ہم سب جانتے ہیں کوکا کولا پینے سے پیپسی کولا پینے سے خمزہ پینے سے آپ کو نقصان ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی سرکار جوڑ دیتی ہے سرکار بھی اور کمپنیاں بھی سرکار بطلب اس کا اندیکھا نہیں کرتی ہے وہ اس لیے کہ جتنا آپ کوکا کولا پیو گے اتنا جیڈی پی پھر بڑھے گی کیونکہ آپ نے بوتل دی دی کس نے بوتل آپ کو بیچی تو جیڈی پی بڑھ گی پھر آپ نے اس کو پیا پینے کے بعد آپ بیمار کا ہوں گے ہی ابھی نہیں ہوں گے دس سال بات ہو جائیں گے تو پھر آپ نے جیڈی پی پڑھے گی تو یہ کیا قارن ہے کہ ہماری ہاں سوچ میں یہ آتا ہی نہیں ہے مہگی نوڈل جو ہے سب لوگ بڑی کس کو دوش دینا ہے مات آئیں خود کرتی ہیں بچہ جائے تن کرتا ہے تو کہتی ہے چلو مہگی نوڈل دیتی دو منٹ میں کام ہو جائے گا مہگی نوڈل میں جو کیا نقصان دائی چیزیں ہیں کوئی نہیں جانتا نہ کوئی جاننا چاہتا ایسے اگر آپ ہر چیز کو دیکھیں تو صحت کے لیے جو ہے کھلوار کیا جا رہا ہے ان کو دیلی بیٹی کیا جا رہا ہو جانتے ہوئے کہ اس سے نقصان ہوگا آج یہ حالات ہے کہ امریکہ میں جہاں سے ہم ساپ ان نتیاں لیتے ہیں امریکہ میں سب سے جہاں لوگ جو مرتے ہیں وہ کھا کر مرتے ہیں بھوکے پیٹنی مرتے ہیں ایک جمانہ تھا جب امریکہ میں سگرٹ سموکنگ سے جانے لوگ مرتے تھے آج کھانے کے بعد لوگ جانے مرتے ہیں وہاں پر تقریباً چار لاکھ لوگ جو ہیں وہ موٹاپے سے مر رہے ہیں خاص سا اور وہ موٹاپے سے اس لیے مر رہے ہیں کیونکہ ان کا فوڈ ہے وہ اتنا کنٹیمینیٹڈ ہے یا اتنا خراب ہے پروسس فوڈ ہے سارا ان کا کہ اس سے ان کو موٹاپا ہونا ہی ہونا ہے موٹاپے کے بعد ان کو بیماریاں بھی ہونا ہے لیکن امریکہ کی جی ڈی بھی تب ہی بڑھتی ہے کہ یہ سب کام چلتا رہے ہیں اب وہ ہی خاندیان پردار دھارت میں لائے جائے ہیں ہمارے دیش میں کہا جا رہا ہے کہ سب انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس کو آپ لیجئے انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس سب پروسس فوڈ کے لیے پروسس فوڈ جو ہے وہ آپ کی صحت کو خراب کرتے ہیں آپ کی صحت خراب ہوگی تب ہی جو ہے اور دوائی باری انڈسٹری جو ہے اس کی گروہ تب ہی ہوگی اگر انشورنس انڈسٹری بھی ہے تو دنیا میں تین قسم کی انڈسٹری بھی ہویا وہ ڈومینٹ کر رہی ہیں گروہ کے لیے ایک تو ہے فوڈ دوسری ہے فارمسوٹیکل تیسرا ہے انشورنس اور یہی ایک کارن ہے کہ انشورنس کی کمپنیاں فوڈ کے سٹاکس میں پیسا لگا تاکہ جتنا فوڈ کھا ہوگا اور اتنا ہی سارا دیش کے دنیا کی جی ڈی پی بڑھے ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ ایکچلی we have learned the art of keeping a sick population alive یعنی ہم نے سیکھ لیا ہے ہمیں ایک یہ آٹ آگئی ہے کہ ہم کیسے ایک گمار پاپولیشن کو لمبے عرصے لکھ جیویت رکھ سکتے ہیں یہ ہماری جو فارمسوٹیکل انڈسٹری ہے یہی کام کرتی اور اس سے جی ڈی پی بڑھتی ہے اور کہیں بھی میں دیکھ رہا ہوں جہاں ویوستہ پر بڑھتر کی بات ہو رہی ہے کہیں یہ سوچ میں نہیں آرہا ہے کہ جی ڈی پی is not be touchstone to develop جی ڈی پی سے گروپ نہیں ہوتی ہے اس سوچ کو کیسے بدلا جائے کہ جی ڈی پی ایک طرح کا مارکنن جو ہے ہمارے سامنے نہیں ہونا چاہیے ایک ویلفر ایکانومی ہمارے سامنے دیکھنا چاہیے کہ کیسے جادہ سے جادہ disparity ہم کم کرتا ہے کہ کیسے جادہ سے جادہ ہم employment لوگوں کے ہاتھ میں دے پائیں ان کی طرح ہمارا سوچ ہونا چاہیے مجھے لئے تک سب سے بڑی روستہ پر بڑھتر تو یہاں سے شروع ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے دیش میں راکیش بھائی نے بھی کہا کسانوں کی آرکمتیاں کی بات بھارت جیسے دیش میں جہاں پر کساٹھ کروڑ پریبار ہو کسانوں کے ساٹھ کروڑ پاپولیشن جو ہے آج اس کو ہمارے دیش کی پوری economic thinking یہ ہے کہ یہ کسی کام کسی یوگیں نہیں ہیں ان کو کھیتی سے بے دخل کیا جاتا ہے ساری ہماری جو economic policies ہیں اگر آپ دیکھنے دیش کی تو اس طرح جا رہی ہے کہ کیسے کسانوں کو کھیتی سے بہار نکال رہا تھا چاہے وہ آتم ہوتے ہیں کر کے نکلیں چاہے وہ مجبوری سے نکلیں کیونکہ آج کھیتی میں آمدنی نہیں ہے یا ساری نیتیاں land acquisition کے مادیم سے ہو کسی بھی acquisition کے مادیم سے ہو کسانوں کو وہاں سے نکال رہا تھے کیونکہ world bank نے ہمیں پہلے کہا تھا کہ آپ کو یہ نیتیاں لے کے چلتے ہیں 1996 میں world bank نے کہا تھا کہ 2020 تک بھارت میں جو لوگ گاؤں سے شہروں کے طرف پناہن کریں گے ان کی جنسنخیا جرمنی انگلینڈ اور فرانس کی جنسنخیا سے دبنی ہوگی ان تینوں دیشوں کی جنسنخیا 20 کروڑ ہے world bank نے 1996 میں کہہ دیا تھا کہ 2015 تک اب نزدیک آگیا ہے 2015 40 کروڑ لوگ جو ہیں وہ گاؤں سے شہروں کی طرف پناہن کریں بدرد تک صدیشی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ یہ صدیش کو آپ کیسے بچاؤں جب ساری کوشش یہ ہے کہ ان کو گاؤں سے شہروں کی طرف نکالا جائے تو یہ کس صدیشی کی ہم بات کر رہے ہیں جس کے ہم سنکشنائے ترپائیں یہ بہت بڑا سوال ہمارے سامنے ہے کیونکہ ہم بولتے جائیں گے ہم آپ کو ہمارکی سائنس بھی کرتے جائیں گے لیکن کیا سٹیپس ہونے چاہیے جو ہمیں لینے چاہیے کہ جس سے کر کے ہم اس گلت جو ایک مائیگریشن کا سسٹم چل رہا ہے اس کو ہم روک پائیں کچھ کر سکتے ہیں ہم لوگ مجھے رہتا ہے کہ یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے سب سے بڑی دکت آ رہی ہے رکیش بھائی اس بات کو مانیں گے کہ آج کسان کے جیب میں یا کسان کے پاس آئے نہیں ہے جو وہ کھیتی کرتا ہے وہ اس سے اتنا نچوڑ دیا جاتا ہے اس سے کہ وہ آج کھیتی ویبسائید نہیں کرنا چاہتے کچھ لوگ آتا مجھے کرتے ہیں کچھ لوگ تو اپنے آپ کیڈنیز بیچتے ہیں باڈی آرگنز کو بیچتے ہیں اور یہ بھی ہمارے ادھیانوں میں پایا گیا ہے کہ چالیس پتشک کسان کھیتی چھوڑنا چاہتے ہیں اگر ان کو کچھ ویبسائید مل جائے اور جس دیش کا کسان نہیں رہے گا وہ کونسے سودیشی کی طرف ہم بات کرے گی کونسے سودیشی ہم بات کرے گی یہ کارن مختی یہ ہے کہ کسان کے پاس ہر ماہ کم سے کم جو اس کی میکسیمم جو ایوریج جو ہم انکم دیکھیں تو وہ ڈھائی ہزار روپے سے جادے دیں ایک پروار کی آرماسیق آئے اگر ڈھائی ہزار روپے ہو تو وہ اس ویبسائید کو کیوں لے کے چلے گا آگے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں کسان کی انکم بڑھانے کے لیے بھی جوڑ دینا پڑے گا یہ سودیشی کی بھی ایک نیتی میں ہونا چاہیے وہ کیسے ہو سکتا ہے ایک تو جیسے والمارٹ اور ابھی ایف بی آئی ویٹیل کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ہم ان کو لائیں گے بھارت میں تو کسان کی آئے بڑھے گی یہ سب گلت ہے یہ گلت ہے کیونکہ اس سے امریکہ میں نے کسان کی آئے نہیں بڑھی جب کسان کی آئے والمارٹ آنے سے وہاں نہیں بڑھی تو بھارت میں کیسے بڑھ جائے گی یہ ہمیں سوچنے کی جورت نہیں ہے کرنا کہ چاہیے میرا یہ ماننا ہے آپ شب اس بات سے سہمت ہوں گے کہ آج ایک سٹویشن ایسی آگیا ہے کہ ہمیں اپنے ہر کسان پریوار کو ڈائریکٹ انکم سپورٹ یعنی ایک کسان کے لیے بھی ایک انکم کمیشن کا گٹن ہونا چاہیے کم سے کم آج چپڑاسی کو پندرہ ہزار روپے ماسک تنخواہ ملتی ہے کسان کو ڈائیزار روپے ملتی ہے تو کیا ہم اپنے انداتا کو چپڑاسی کے برابر بھی نہیں کر سکتے جب ہم یہ کر پائیں گے تب ہی کسان جو ہیں وہ کھیتی میں جائیں گے تب ہی وہ جس نیتیوں کی ہم بات کرتے ہیں جس انت کھیتی کی ہم بات کرتے ہیں جو کی سودیشی کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے وہ تب ہی اس کو اڈاپٹ کر پائے گا اور یہ سوچ میں کہیں مان سکتا ہے ہماری اتنی کمی ہے ہمارے پہ ایک گائے کی بات کیا اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں میں دوبارہ نہیں بول رہا ہوں لیکن وہ ایک بہت بڑی بات کر گئے تھے کہ گائے کی پڑکٹیوٹی بڑھانے کی بات کر گئے تھے وہ دودھ پینا گئے گائے کو آپ کیوں بچائیں گے کیوں رکھیں گے اپنی دیسی گائے کو جب تک کہ اس کی دودھ کی جو ہے پڑکشن نہیں بڑھے گا اور یہ ہمیں مانا جاتا ہے ہم لوگ سب مانتے ہیں کہ ہماری گائے دلکل نکمی ہے کسی کام کی نہیں ہے ایک لیٹر دودھ دیتی ہے دو لیٹر دودھ دیتی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتا تو آپ جرسی کو اور ہاشنگ فیزین کو لائیے باہر سے کراس بریڈ کریے تب آپ کی گائے کی پڑکشن بڑھے گی یہ ہی مانا جاتا ہے آپ کو حرام گئے ہوگی جانتے کہ آپ تو نیشنل ڈیری ڈیویلپمنٹ بورڈ نے بھی مان لیا ہے کہ دیسی گاؤں گائے کی نسنے جو ہیں اس میں بہت چھمتا ہے نو سو بول اب مجھے ہندی نہیں آتی اس کی سانسان پیڈگری بولز یعنی جو انت قسم کے جو سانٹ بنائے جائیں گے نو سو قسم بھارت میں وہ بنائیں گے ایم ڈیویلپمنٹ بورڈ اور ہمارے دیش میں جو گائے کے سنکشن ہے اب وہ دیسی گائے کے بریڈ کے اوپر ہوگا شکر ہے دیر سے آئے درست آئے دیر سے آئے درست آئے میں یہ بھی دارم دیتا ہوں کچھ مہینے پہلے مجھے برازیل جانے کا موقع ملا ہے کیونکہ میں گائے کے بہت بولتا ہوں شاید انہوں نے اسی بلا لیا ہے مجھے ایک گائے کا ملک کمپیٹیشن ہوا گائے کے دودھ کا تین دن کا ملک کمپیٹیشن ہوا تین دن کے بعد اس میں اسی یا بیاسی گائے جو ہیں اس میں بھاگے پرتیوکتہ میں بھاگ لینے کے لیے آئی جو گائے جب مجھے اس میں اوارڈ دینے کے لیے بلائے گیا تو جو گائے پہلے نمبر پر آئی یہ برازیل کی بات کر رہا ہوں جو دنیا کا آدھا دسٹنس ہے جو گائے پہلے نمبر پر آئی وہ گیر تھی گجرات سے اور گیر کا جو پروڈکشن لیول تھا وہ 48.8 لٹرس تھا 48.8 لٹر پر گائے جو پہلے نمبر پر آئی ہے وہ گیر تھی گجرات سے جو گائے دوسر نمبر پر آئی وہ کانکریز تھی گجرات سے اس کا 45 لٹرس کا ان کی شمتہ تھی یہ اس نے ریکارڈ چیٹ کیا تیسری جو گائے آئی وہ پھر گیر تھی گجرات سے 42 لٹرس کے اور جو چوتھی گائے آئی وہ جرسی تھی 41 لٹرس کے اور جب مجھے انام دی رہا تھا تو جس آدمی نے پہلا انام ملا اس کو اس نے مجھ سے ایک سوال پوچھا منچ پر اس نے کہا کہ یہ گائے جو میرے پاس ہے جس کا میں پہلا انام لے رہا ہوں یہ بھارت سے آتی ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے بھارت کے سکینڈرڈ کے برابر ہمیں پہنچ گئے ہیں کہ ابھی ہمیں اور بھی بہت اچھیب کریں اور مجھے بہت شرم آئی اس کو بتاتے ہوئے کہ ہمارا تو کہیں سکینڈرڈ ہے ہی نہیں گائے کے ساتھ ہمیں تو اپنی گائے پر شرم آتی وہ اس لیے ہے کیونکہ ہماری ساری جو سوچ تھی ہماری جو ایڈوکیشن کی وہ یہ تھی کہ ہمارے دیش میں کچھ بھی کام کر دے چاہے گائے ہو بھوڑا ہو گدہ ہو کچھ بھی ہو ہمارے دیش میں کام کر نہیں ہے جب تک ہم بہت سے لاکے اس کو گروس بریڈ نہیں کریں گے تو اس کی انت قسم نہیں ہم نکام کریں گے یہ کہیں نہ کہیں ہماری سوچ میں اور مجھے لگتا ہے کہ جس سوچ کی ہم بات کرتے ہیں سودیشی کے مادہم سے وہ سوچ یہ ہے کہ ہمیں اپنی ہی چیزوں پر گرد ہونا کب آئے گا یہ مجھے معلوم ہے اور وہ ہماری نیرتی میں کیسے آئے گا وہ ہمیں اگلا سکت ہونا چاہیے لیکن پہلے ہمیں اپنے آپ تو سمجھ آئے کہ ہمارے پاس کیا ہے لیکن ہمیں شرم آتی ہے ہمارے کسی بھی چیز کو ہم دیکھ لیں اور یہی ایک کارن ہے کہ ہمیں اپنے بیجوں پر بھی شرم آتی ہے ہم مانسینٹو مائکو اور باقی کمپنیوں کے بیج لینے کو تیار ہیں چاہے ان کی پیداوار بڑھے گیا نہ بڑھے اس سے کیوں کیوں سرکار کا انٹریسٹ کیا ہے کہ جتنا آپ باہر کا بیج بھی دو گے کمپنی جتنا بیج بیچے گی اتنا جی ڈی پی بڑھتی ہے مانٹیکسنگلوں والی کا انٹریسٹ تو جی ڈی پی بڑھانے میں اگر آپ کسان اپنے آپ میں بیج کا عدام پردان کرو گے تو جی ڈی پی نہیں بڑھے گی لیکن اگر کمپنی آپ کو بیج بیچے گی تو جی ڈی پی میں حساب آگا تو سرکار کا انٹریسٹ تو ہمیں سمجھ جاتا ہے لیکن ہمارا بھی تو انٹریسٹ ہی ہونا چاہیے ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ کیا یہ کارن ہے مکھتہ جو ہماری یہ سوچ کو یا جس درستہ کی ہم بات کرتے ہیں پردار تو پہنی روکے ہوئے اور وہ اس لیے روکے ہوئے ہیں کہ ہمارے میں کہیں نہ کہیں ہم ابھی تک آپ نے آپ کو ان سب چیزوں کو نہیں سمجھ پائے اور اس کو ڈھال پائے اپنی ہی ریگوارمنٹ کے حساب سے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ تین چار من اس لیے آپ سے سامنے یہ ادھارن رکھے تاکہ ہم اس کو ایک براڈر کانٹسٹ میں دیکھ پائیں اس کا کیا ریلیونس ہے یہ کیا کارن ہے کہ ہمارے دیش میں جب بھی ہم کوئی پرابلم ہوتا ہے ہمارے دیش میں تو اس کا سلوشن جو ہے وہ ہم امریکہ میں جھونکیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کسان جو ہے وہ آج اتنا crisis میں ہے کہ وہ اور کوئی چاہرہ نہیں ہے اس کو یا تو technology بہت سے دینی پڑے گی یا اس کے پاس جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہمیں ایسی approaches دینی آنے پڑے گی لیکن ہمارے دیش کا ایک کسان ہے جس کی ہم کئی وار چرچہ کرتے ہیں امیندرداد جی بہیں ہے تو ان کو بھلاتے بھی ہیں امیندرداد جی بھلاتے بھی ہیں اپنے بھاشنوں میں اپنے سمینار میں ایک کسان ہے ویدھروا میں ویدھروا آپ جانتے ہیں شیطر مجھے کہنے کی جوٹ نہیں ہے ویدھروا شیطر میں ایک کسان ایسا ہے یوتمال جلے میں جو پہلے جو technology ہے green revolution کی اس کو لے کر خیتی کرتے تھے کچھ سال پہلے وار نے بند کر دیا وہ تنگ آگئے کہ اس سے کتنی pollution ہوتی ہے کیا نقصان ہوتا ہے سب کو جمین کو پریابرن کو آدمی کی ہلپ کو انہوں نے organic farming یا holistic farming کے طرف شفٹ کیا آج interesting بات یہ ہے کہ ہمارے وہ ساتھی جو ہیں ان کے پاس 40 یا 50 workers ہیں farmers کام کرتے ہیں وہ کسان اس کے پاس 16 ایک 16 ایک ہٹر جمین ہے اور وہ کسان جو ہے اپنے workers کو یا اپنے کسان جو ان کے پاس ہیں جو work کام کرتے ہیں ان کو bonus بھی دیتے ہیں سال میں 50 دن کی چھوٹی بھی دیتے ہیں plus leave travel concession بھی دیتے ہیں وہ کیوں کرواتے ہیں کیونکہ وہ greedy نہیں ہیں لالچی نہیں کسان بھی کوشش کرتا ہے کہ جتنا اپنے پاس رکھ لے رکھ لے یہ نہیں ہے کہ ہر ایک آکھ یہ ایک society کا حصہ ہے کہنے کا طاقت پر یہ ہے کہ ہمیں اچھی چیزیں ملے کے ان کو expand بھی کرنا ہے اور ہمیں باہر سے اچھی چیزیں ملے کے لیے کوئی شرم نہیں آنے چاہیے لیکن اپنی چیزوں پر شرم کرنے سے بجائے اپنی چیزوں کی شمتہ کو بھی دیکھیں آپ کے سامنے میں ایک دو باتیں کہہ کے ایک بات ختم کروں گا کہ ہمیں as far as policies are concerned کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے شاید ہم اس بات کے بیجاب بھی کر پائے آگے تین چیزیں کرنے کی جوٹ ہیں آج دیش کی جو جمین ہے اس کی تباہی ہو چکی سب سے بڑا کام ہمیں کرنا ہے کہ اس جمین کو کیسے ریجومنیٹ کرے کیسے اس دوارہ اس کو سوائل ہیلتھ کو واقع کریں مجردہ کہ یہاں پر سودیشی کا بہت بڑا یوک بان ہے کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے اپنے سطر پر اس کو جوڑنا پڑے گا وہ اگر ہم کام کرتائیں گے تو کھیتی ہماری اپجاؤ ہوگی کھیتی اپجاؤ ہوگی تو کھرشی کا جو چکر ہے وہ ٹھیک ہی راستے پر چلے گی کسان کے آئے گرنے کے لیے ہمیں کسان آئیوب کی بات کرنی پڑے گی میں نہیں جانتا کیوں ہمارے کم سے کم کچھ ایسے پردیش ہیں جہاں ہماری فیمریز کی سرکاریں ہیں وہاں پر کیوں ہم ایک کسان کا ایک بیتن آئیوب نہیں کرنی کرتا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی فری ٹریڈ ایگریمنٹ یا ہمارے پاس جس میں آپ کا جی ٹوئنٹی ایگریمنٹ ہیں ان کو بھی ہمیں دیکھ کر ایک اینالیسز کرنا پڑے گا کہ اس سے ہمیں کیا خطرے مولا اگر ہم ان تین چیزوں پر چلتے ہیں براڈلی تو ہمیں ایک دیش کی جو نیتیاں ہیں جو بیوستہ پر برطن کی ہم بات کرتے ہیں اس میں سب سے بڑی برطن جو میرا اپنا ماننا ہے کہ وہ شروعات ہوتی ہے آپ کی سوچ سے ایکنومک تینکنگ سے اور ایکنومک تینکنگ کو بدلنا بہت بہت ضروری ہو گیا ہے انہیوارے ہو گیا ہے چلیے ہم کوشش کریں کہ آنے والے اس سیشن کے بعد ہم اگلے سیشن میں یا ہم ارگنیزر کو رکرسٹ کریں گے کہ اس طرف کیسے ہم دھیان دے پائیں کیسے اس کو جوڑ پائیں کیسے اس بات کو ہم آگے فلا پائیں فلا ہے اس بات کو وہ ہم آگے کر پائیں اور اس کے لیے میرا یہ ماننا ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی دھارہ ہو چاہے وہ رام کی ہو یا آنہ کی ہو یا گوون جی کی ہو ان سب کو اب ایک تائم آگیا ہے کہیں نہ کہیں ہاتھ جوڑ کے چلنا ہوگی اور یہ ایک تائم آگیا ہے ہمیں ہاتھ جوڑنا کا ورنہ تو وہی ہوگا کہ پہلے رام دیو جی پہ اٹائک ہوگا پھر انہ ہزارے پہ ہوگا اردن پیجری بار پہ ہوگا اور ایک سمیں نہیں ہے کہ گوون جی پہ پہ اٹائک شو ہو جائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو یہ بات سے سبق سکھنی پڑے گی کہ ایکتہ میں ہی سارا کچھ ہمارا فیوچر ہے اور وہ ایکتہ جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے بہت بہت رہنے بات